اسلام علیکم ویورز آئی ٹی ایکسپارٹ کے ساتھ میں ہوں کمر ملک ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پی سی کے ڈیسٹوپ کو کس طرح سے ڈیسیبل کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کا ڈیسٹوپ جو ہے وہ بلکل ڈیسیبل ہو جائے گا کوئی رائٹ کلک کام نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ آئیکن نظر نہیں آئیں گے کس طرح سے آپ نے ڈیسیبل کرنا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیسٹوپ کے اوپر جو آئیکن ہے ڈاکومنٹ ہے مائی کمپیوٹر ہے نیٹورک ہے ریسائیکل بھی ان کنٹرول پہنے ہیں آپ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو میں غائب کر دوں تاکہ کوئی بھی اوپن نہ کر سکے ہم یہاں سے بھی اس کو آئیکن جائے غائب کر سکتے ہیں رائٹ کلک کرنا ہے ڈیسٹوپ پہ پرسنلائز پہ آئیں گے چینڈ ڈیسٹوپ آئیکن یہاں سے بھی ہم ان کو غائب کر سکتے ہیں اگر انچیک کریں گے اپلائے کریں گے تو یہ ڈیسٹوپ کے اوپر شو نہیں ہوں گے لیکن یہ یہاں سے کوئی بھی ان کو واپس لے آ سکتا ہے اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے یہ یہاں سے کوئی بھی واپس لاسکتا ہے تو ہم نے کچھ ایسا طریقہ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آسانی سے واپس نہ لاؤ سکے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہی ہے شروع کرنے سے پہلے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے آپ کو اس طرح آپ میری کوئی ویڈیو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سٹارٹ مینیو میں آنا سٹارٹ مینیو میں آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے رن آپ یہاں سے بھی رن میں آ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کی بورڈ سے وینڈوز اور آرکٹ بٹن دوائیں گے تو رن اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے gpedit.msc ٹھیک ہے آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس لوکل گروپ پولیسی ایڈیٹر یہ سکرین اوپن ہو جائے گی اس کو آپ نے بڑا کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ہے کمپیوٹر کنفیگیشن اور یوزر کنفیگیشن آپ نے یوزر کنفیگیشن میں آنا ہے نیچے آپ دیکھیں گے کہ administrative templates ہے یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں گے یہاں پر آپ کو desktop نظر آئے گا یہاں پر desktop پر ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہے hide and disable all item on the desktop اگر آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اوکے کریں گے تو ہمارا desktop غائب ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ right click بھی کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے policy edit کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے run پر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے gp update ٹھیک ہے gp update کریں گے تو پھر یہ desktop کے آئکن غائب ہو جائیں گے میں بھی آپ کو ایک دفعہ اپنا system restart بھی کرنا پڑے یہ تین چار دفعہ gp update کریں گے تو یہ group policy update ہو جائے گی اگر پھر بھی اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو اپنا system بھی restart کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کا desktop disable آپ جو ہے پورا desktop آپ کا کچھ بھی کام نہیں کرے گا کوئی icon آپ right click بھی نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں یا پھر ایک کوئی ایک آپ نے my computer کو غائب کرنا ہے وہ کس طرح سے کریں گے اس کو پہلے میں دوبارہ سے enable کرتا ہوں note configure پہ کروں گا gp update کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر ہے option آپ کے پاس remove computer icon on the desktop اس کو میں ڈبل کلک کروں گا enable کروں گا apply ok کروں گا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آپ کے دیکھتے ہیں وہاں personalize page change desktop icon پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا computer کا جو icon ہے وہ بالکل disable ہو چکا ہے اب یہ کام نہیں کرے گا یہاں سے بھی کوئی بھی اس کو دوبارہ enable نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ نے group policy میں جو بھی changing کرنی ہے اس کے بعد آپ ایک دفعہ دو دفعہ group gp update ضرور کریں گے نہیں تو آپ کی policy update نہیں ہوگی اس کے بعد ایک دفعہ آپ اپنے system کو بھی restart کر لیں ٹھیک ہے thank you so much for watching my video اگر آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے helpful ہو آپ کو پسند آئی ہو تو kindly subscribe ضرور کریں اور like اور comment کریں next video میں انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ